سیری پائے گے پائے اور یہ ایک سیری کافی کچھ پڑا ہوئے یہاں پہ اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے لوگ ہوتے ہیں جو یہ دے رہتے ہیں علو بازلہ جو فرن نہیں دیڑا اس میں بھی کوئی شرم والی بات نہیں ہے تو وہ اٹھا کے آپ باہر ہی پینکیں گے اس طرح کے جو سین ہیں ان کو وائٹ کیا جائے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب کی عید اچھی گزوئی ہوگی اور سب نے اپنی عید انجوئی کی ہوگی سب سارا دن خونم خون رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ اتھیار بند بھی رہے ہوں گے تو یہ تو سب کی خوشیوں والی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس کے علاوہ ہم گوشت بناتے ہیں گوشت بانتے ہیں گریبوں کو خور کھاتے ہیں اور رشتہ داروں کو دوتے ہیں تو ہم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سیری پائے گے پائے اور یہ ایک سیری کافی کچھ پڑا ہوئے یہاں پہ پساند ہوتی ہیں اور کھانے میں اچھی لگتی ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ دے رہتے ہیں آلو بازی لائے جو اور نہیں دیڑا ٹھیک ہے تو اب ایسے ہے کہ کچھ لوگوں نے سیریوں کھا لیں کچھ نے بنا لیں کچھ نے پکا لیں لیکن بات یہ ہے کہ ان سب کاموں کے دوران ہم ایک چیز کی احتیاط نہیں کرتے کہ جو ابھی چھچڑے وغیرہ ہوتے ہیں علیشیں ہوتی ہیں یا گندگی ہوتی ہے انتڑیاں ہوتی ہیں جانبوں کی وہ ہم کبھی ادھر پھینک دیتے ہیں کبھی ادھر پھینک دیتے ہیں میں اس کونے میں پھینک دیا رہا چلتے ہوئے رستے میں پھینک دیا بھی میں جا رہا تھا بھائر گوشت دینے تو میں نے دیکھا کہ رستے کے درمیان میں پھپڑے وغیرہ جو وہ شاپر میں پھینکے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پہ سائٹوں پہ گند پڑا ہوئے ہیں یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ نے کرنا ہی ہے کسی ایک سائٹ پہ ایک پوائنٹ بنا لیں جان سے گورنمنٹ کے جو اہل کار ہیں وہ علیشیں وغیرہ اٹھا لیں لیکن شاید جہالت کا ثبوت دیتے ہیں لوگ نہیں احتیاط کرتے تو اپنے آپ کو احتیالوں سے بھی بچائیں گندگی سے بھی بچائیں علیشوں سے بچائیں کیونکہ اس وقت جو کڑماس مچا ہوا ہے وہ اس نے نہیں دیکھنا کہ ہم پہلے کی طرح ماریں علیشیں وغیرہ سائٹوں پہ پھینک رہے ہیں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا اس وقت بیماری کا دور ہے اور انفیکشن جو ہے وہ پھیل سکتی ہے اپنے آپ کو بھی سینیٹائز کر کے لکھیں باز انتر نکلیں تو کوئی جلدی نہیں ہے لیکن کہ جی کوش دے اوپٹ اوپٹ ماسک نہیں لگ جانا تو اپنے آپ کو اچھی طرح سینیٹائز کر کے جائیں بہت اور اس کے لئے ماسک کو لگا کے جائیں کوئی اس میں شرم والی بات نہیں ہے اور جو لوگ تھاگ گئے ہیں وہ ٹائن سے سینیاں پائے بنا لیں اور نمبوس جاتے ہیں سیٹی سی بات ہے دوستو اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ کچھ ہوتے ہیں بازد کے ساتھ وہ چیچڑے والا گوشت قریبوں کو دیتے ہیں اچھا والا خود راک لیتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے گوشت بالکل مکس کر کے آپ کی چامپیں ہیں آپ کا گوشتہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کی نہیں پرواہ کرتے کہ جو اچھا گوشت ہوتا ہے وہ خود راک لیتے ہیں جو چیچڑوں والا ہوتا ہے وہ بھی گوشت میں شمال ہوتا ہے لیکن وہ دیتے ہیں غریبوں کو یا جو مانگنے آ جاتے ہیں ان کو اور رانے یا لال بوٹیاں جو ہوتی ہیں چیمپیں جو ہوتی ہیں وہ رک لیتے ہیں تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ ایک دو دن کے مزے کے لیے آپ اپنا دیلمان بھی خلاف کرتے ہیں اور مطلب کہ مجھے نہیں لگتا کہ دل میں کچھ زیادہ سکون آ جاتا ہوگا تو سب سارے گوشت کو مکس کریں اس کے بعد اس کو غریبوں میں بانتے ہیں اور کسی نے دوسرے تیسرے دن قربانی کرنی ہے تو اس کے بعد بھی ہم گوشت پہنچ جاتے ہیں تو تو سب کا برابر کا خیال رکھیں اور جو بھی آپ کے اسے میں آیا ہے وہی سب کے اسے میں آنا چاہیے اس چیز کا میں پھر تحقید کروں گا کیونکہ کیونکہ مہر آ جاتی ہے دل میں اور اگلا بندہ بھی اچھا نہیں سمجھتا تو اس میں کوئی زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہو جاتا رانے اپنے لیے رکھ لیں اور بوٹیاں باقی جو ہوتے دیں تو اس چیز کا خیال کریں اور ہاں گوشت بناتے ہوئے اپنی چھوڑیاں ٹوکے تیز سوم کرتے ہی ہیں لیکن تیز کرتے ہوئے یا گوشت بناتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھیں احتیاط سے کام لیں جو لوگ اپورٹ کر سکتے ہیں وہ کسائیوں سے بھی کرواتے ہیں اور جو خود کر سکتے ہیں یا جن میں ضرور طاقت ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہڈ توڑ لیں گے تو وہ خود بھی کر لیں اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے پیسے بچاؤں بھائی آج کلہ لاتے ہیں تو بس سیسیات کریں اور آپ کو بچا کے رکھیں اور جو نوجوان اور چھوٹے بچے اپنے والدین کے ساتھ ہلپ کروارے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے لیے چھوٹ دیں اگر کسی کے گھر میں گوشت دینا ہے تو وہ بھی کروائیں اگر بیٹھ کے گوشت بنانے کی مطلع ہو تو اس میں بھی اپنے والدین تو دو تین دین ہی ہوتے ہیں اس سے زیادہ تو یہ چیز چلتی نہیں ہے تو اس میں بھی کچھ شرم مالی بات ہی ہے تین ہی سے ہوتے ہیں اور ایک ہی ساتھ خود ہم رکھتے ہیں دو گریپوں ایک گریپوں کو دیا جاتا ہے اور ایک رشتتاروں کو دیا جاتا ہے تو اس کے یہ تو پہلے بھی بات ہو گئی ہے کہ برابر کیسے کریں اور ساتھ کوشت برابر کا پانٹیں اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اندازشت ہی دے دیں کوئی بات نہیں لیکن جن کے پاس سکیل ہے ترادو ہے وہ وزن کر کے بھی پورا پورا کار سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لئے آسانی ہے اگر نہ ہو یہ چیزیں تب اندازے سے ہم کار سکتے ہیں کیونکہ کسی میں ہٹی کا وزن زیادہ ہوگا کسی میں گوشت کا وزن کام ہوگا کیل کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم دو چار دن کے لئے چامپئن جوئے کار لیں گے تو اس سے نہ ہماری صحت پر بھی فرق پڑے گا نہ ہم کسی کو جو گوشت دیں گے اس کی صحت پر بھی فرق پڑے گا ٹھیک ہے وہ بھی اس کا بھی ٹائم گزا جائے گا آپ کا بھی ٹائم گزا جائے گا لیکن اللہ کے ہاں جو زیادہ مقبول چیز ہوتی ہے وہ سیکریفائنس ہوتا ہے اور عدل ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے تو آپ اس والے سے ضرور خیال رکھیں فریجیں بھر بھر کے کتنی دیر ہم چلا لیتے ہیں اور اس کے بعد دل بھائی جاتا ہے اور وہ اقراب ہی ہو جاتا ہے یا کسی دن دو تین دن لائٹ چلی گی تو وہ اٹھا گیا آپ باہر پینکیں گے پھر طیفے بن رہے ہوتے ہیں ایک لپس بن رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے گوشت پینک دیا یہ ہو گیا وہ گیا اور اس کے علاوہ جانور زیبا کرنے کی حلال کرنے کی جو ویڈیوز ہیں وہ بالکل بھی میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں بچے بھی دیکھتے ہیں بڑے بھی دیکھتے ہیں کمزورز بھی دیکھتے ہیں ایک دم سے کسی کے سامنے ایسا سینہ آ گیا اور وہ نہیں پرداشت کر سکتا تو اس کو جو تکلیف ہوگی اس کے دمیدہ راپ ہیں تو باقی جنرل گوشت بناتے ہوئے عصرہ کی ویڈیوز کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم کسائیوں کے پاس بھی جاتے ہیں راہ چلتے ہوئے بھی گوشت بنتے ہوئے دیکھتے ہیں اس میں عصرہ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو گرزن پر چھوڑی پھرنے والی ہوتی ہے خون نکلنے والا ہوتا ہے وہ سب دکھا کے تو ہم کوئی مارکہ نہیں مار دیتے ہیں اس طرح کے جو سین ہیں ان کو وائٹ کیا جائے اور چھوڑیاں اپنی تیز رکھیں اتنی تیز رکھیں کہ شاہ رکھ پر پھیرتے ہوئے جانور کو تکلیف ہوئے نہ ہو اور فوراں سے اس کی جان نکل جائے اور یہ اللہ پاک بہت سخت نراض ہوتا ہے جب چھوڑی کی دھار نہیں لگی ہوتی اور وہ جانور کی گزن پر پھیرتے جاتی ہے اور اس کو کٹنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس چیز کا خاص کیا لکھا ہے علائشیں، گندگی، بلکل بھی رستوں مناپ ہیں کہ اس کا آپ پہ ہی اثر ہوگا آپ نے ہی دوبارہ اس رستے سے گزرنا ہے اور اس رستے سے گزرتے ہوئے دوبارہ وہ ہی اس کی سمیل، مہک، بدبو، اس کے اثرات، اس کی انفیکشن آپ کو ہی لگے گی تو کسی کے برے سے زیادہ آپ اپنے مولا کریں گے تو خیال کریں اس چیز کا آپ سب کی عید کے تینوں دن بہت اچھے گزریں کسی بھی آتے سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھیں اور یہ عید ہمارے لئے خوشیو والی، برکت والی ہو جائے اور ہمیں جو پاکستان میں جو کلماس مچا ہوئے اس سے نجات کا دریہ بن جائے یہ سنتِ ابراہیمی الحمدللہ پاکستان میں کہیں بھی اس حوالے سے سنتِ ابراہیمی جو ہے اس سے اوورٹ نہیں کیا گیا لیکن اس سے اگر اوورٹ نہیں کیا گیا تو بھی آپ کو یہ جو پریویس ہاتھ کی ٹریکٹس ہے جو آپ گندگی سائٹوں پر پھینک دیتے ہیں نہیں پروا کرتے اس کو ضرور کیمپ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ میرے گار کی بائر بھی لگا ہو رہا ہے تو کیمپ لگے ہوئے وہاں سے شاپر ملتے ہیں جہاں سے بھی آپ گوشت وغیرہ لے کے ہیں رستے میں خون نام بہاتے ہیں شاپروں میں پیک کر کے لے کے ہیں پھرونی شاپروں میں آپ آلائشیں وغیرہ ڈال کے تو پھینک بھی سکتے ہیں تو اس سے بہت اتیار کریں یہ آپ کے لئے بھی بلا ہے آپ کے بچوں کے لئے بھی آپ کے بزرکوں کے لئے بھی اور ہم ساتھ کے لئے ورنہ اس کا بہت 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 اثر پڑھ سکتا ہے تو انگلی ویڈیو تاک کے لئے مجھے اجازت دیں اور میرے لئے بھی دعا کریں کہ میری عیدہ اچھی گزرے الحمدلہ آج کا دن بہت اچھا گزرہ تھا اور اگلے بھی دو دن بہت اچھے گزریں اور اس کے بعد کی دن کی بھی میرے آپ کے لئے بھی میری یہی دعا ہے اللہ ہم سب کو خوش دکھیں اللہ نگل بات